اسلام علیکم جی آج آپ کے ساتھ جوسی اور چٹ پٹے چٹکھارا کباب کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو جس طرح سے میں آپ کو رسپی بتاؤں گی ایز ایٹ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور آپ کی کباب اتنے مزدار بن کر تیار ہوں گے کہ جس کو بھی آپ کھلائیں گے نا تو وہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا یقین کریں یہ اتنے لاجواب بن کر تیار ہوتے ہیں کیمہ اندر تک پکا ہوا بھی ہوگا لیکن اندر سے جوسی بھی بن کر تیار ہوں گے رسپی کو آخر تک دیکھنا ہے اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ہے اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا تو ٹائم ویسٹ کے بنا رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے آل پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بیس ملا کر کے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے پانچ سو گرام بیف منس آپ بیف کی جگہ پر مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے کیمہ فل فیٹ لیا ہے یعنی کہ چربی اس میں تھوڑا سا ڈلوا کر اور مشین سے نکلوایا تھا یہ کیمہ اگر آپ مشین سے نہیں نکلوایا تو پھر آپ فود پروسیسر میں یا پھر جو مکسر ہوتا ہے نا اس میں ڈال کر چوپر میں ڈال کر بھی اس کو چوپ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک بڑے سائز کا پیاس پیاس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا اور اس کا جتنا بھی پانی تھا اس کو آپ نے سکویز کر لینا ہے یعنی کہ وہ سارا پانی نچوڑ لینا ہے اور مسالوں میں میں نے لیا ہے نمک ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیاں ڈیڑھ کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ بھونا کوٹا زیرہ آدھا چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم تھا اور کٹی ہوئی لال مرچیں لی ہیں ایک چائے کا چمچ اور سمپل لال مرچوں کو پاورڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ یہ اس میں ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے چاڑ مسالہ آدھا کھانے کا چمچ اور چار میں نے تیز والی ہری میرچیں لیں تھی ان کو میں نے باریک چاپ کر لیا اور آدھا چائے کا چمچ کالی میرچوں کو پاورڈر لیا ہے اور آدھا ہی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے مسالے یہاں پر آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ڈیڑھ چائے کا چمچ لہسن اور ادھرک کا پیسٹ اب ان کباب کی بائنڈنگ کے لیے میں یہاں پر بریٹ کا استعمال کر رہی ہوں دو بریٹ کے سلائس لیے ہیں اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کو اچھے سے بھگو لینا ہے اگر تو آپ چوپر کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ ان بریٹ کو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کیمہ مشین سے نکلا ہوا ہے اور آپ اس طرح سے میری ریسپی کو ایزٹ فولو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بریٹ کو اسی طرح سے ہی استعمال کرنا ہے اگر آپ ایسے ہی ڈال دیں گی تو پھر مکسنگ بلکل بھی آپ سے بریٹ کی نہیں ہوگی بریٹ اس میں نظر آئے گا اچھا اس میں اب میں نے ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ گھی اور ایک میں نے لیمن کا استعمال کیا ہے اس کا جوس ہوگا اراؤنڈ ڈیڑھ کھانے کے چمچ جتنا اب ان تمام مسالوں کو اور کیمہ کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اتنا کہ یہ یکچہ ہو جائے تو یہاں پر میں نے کیمہ کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ویل کمبائن ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ڈالوں گی ایک انڈا اچھا اگر بہت سے لوگوں کو انڈے سے ایلرشی ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو انڈے کو سکپ بگر سکتے ہیں پھر آپ بریٹ کے سلائس دو بڑھا دیجئے گا اب انڈے کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے ہرہ دھنیا فریش ہرہ دھنیا اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اچھا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کیمہ میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نے پہلی جو میری ٹپ ہے یہ والی آپ نے لازمی فولو کرنی ہے اگر اس کیمہ میں پانی ہوا تو کباب آپ کے نہیں بنیں گے اور اگر آپ فریز کیا ہوا کیمہ استعمال کر رہی ہیں تو پھر آپ نے فریزر سے کیمہ کو نکال کے تینے گھنٹے پہلے رکھ دینا ہے اور اس کو چھنی میں رکھ کے نیچے پلیٹ رکھ دیجئے گا اور جتنا بھی اس میں پانی ہوگا وہ سارا نچڑ جائے گا اب چھوٹے سائز کے آپ نے یہ والے کباب بنانے ہیں کیونکہ ہم چٹکھارا کباب بنا رہے ہیں اس کو آگے چل کے مزید ہم نے اس میں ایڈیشن کر لی ہیں تو پھر آپ ہانٹی جب ہم تیار کرتے ہیں نا کباب کی چاہے وہ سیخ کباب ہوں یا پھر یہ والے کباب ہوں تو اس میں چھوٹے سائز کے ہی کباب اچھے لگتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے سے اور میٹیم سائز کے کباب رکھے ہیں اور اس کیمہ میں آپ دیکھ لیجئے گا انیس سے بیس کباب بن کر تیار ہوئے تھے اب ان کباب کو آپ چاہیں تو ایک مہینے کے لیے فریز بھی کر سکتی ہیں یہاں پر اب میں ان کباب کو جو ہے ڈی فرائی کروں گی اور جو تھا وہ میڈیم ہوت آئل ہونا چاہیے یعنی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں ہی آپ نے کباب اس میں ڈالنے ہیں اور فوراں سے آپ نے ان کو ہلانا نہیں ہے پہلے آپ نے دیکھنا ہے پانچ ایک منٹ اس کو ایزٹ رہنے دیں تاکہ جو کباب ہیں وہ اچھے سے اپنی شیپ پکڑ لیں جب آپ دیکھیں کہ کباب شیپ پکڑ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے اُلٹ پُلٹ کر کے اس کو بلکل میڈیم لو آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے سات سے آٹھ منٹ لگا کے تو سات سے آٹھ منٹ میں یہ کباب اندر تک پک بھی جائیں گے کیمہ اندر سے کچھا بھی نہیں ہوگا اور یہ اندر سے ان کی جو جوس ہوگا وہ بھی برقرار رہے گا مسالوں کا اور ابھی میں آپ کو چیک بھی کروا دوں گی تو اسی درہاں سے میں سارے کباب فرائی کر دوں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیمہ اندر سے پک بھی چکا ہے لیکن اندر سے جوسی بھی ہیں تو ریسپی دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو تھمز اپ دے دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور اچھے چی ریسپیز اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں تو یہ دیکھیں جوسی لگ رہی آنا اب یہ مزید جوسی اس کو بنانے کے لیے آگے ہم جو ٹویسٹ آنے والا ہے وہ بھی آپ نے دیکھتے رہنا ہے ریسپی کے ساتھ بنے رہیے گا اب اسی درہاں سے میں سارے کباب بنا کر سوری فرائی کر کے رکھ دوں گی سائٹ پر اور یہاں پر ایک قڑھائی لیں گے اس میں ڈالیں گے مکھن آپ میں دJک پر مخن بہلا فرائی حیث پر مکھن مکھنáchی ایک سائز اس کا ساتھ بھی بیائز مکھی52 بکس بہت زیادہ آپ نے پکانا بلکل بھی نہیں ہے اس کو صرف اور صرف ہم نے ٹرانسلوسٹ ہونے تک ایک منٹ تک صرف ہم نے ان کو پکانا ہے بس اتنا کہ یہ جو ویجیز ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اس کا جوس برقرار رہنا چاہیے اور سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی آپ نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچن ڈالی ہیں میں نے کٹی ہوئی لال مرچن ڈالی ہیں آدھا چائے کا چمچ اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ جن کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے مزید ایک منٹ تک کے لیے تاکہ جو لال مرچیں ہم نے کٹی ہوئی ڈالی ہیں ان کا کچھاپن ختم ہو جائے لو آنچ پر ایک منٹ پکانے کے بعد اب اس میں ڈال دیں گے فرائی کیے ہوئے کباب اور کباب کو اچھے سے ان ویجیز کے ساتھ مکس کریں گے اچھا میں نے ان کو ڈھک کر تھرٹی سیکنڈ کے لیے سٹیم کک بھی کیا تھا تاکہ یہ مزید جوسی ہو جائیں جب ان کو سٹیم بھا پائے گا نا ان مسالوں کے اور ویجیز کے ساتھ تو ان کا فلیور ان کباب میں جائے گا تو مزید یہ جوسی ہو جائیں گے تھرٹی سیکنڈ کے لیے بلکل جو دم والی آنچ ہوتی ہے نا اس آنچ پر آپ نے ان کو رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو سرف کرنا ہے تو یہ ہے ہمارے کباب کا فائنل لک اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں لیمن جوس اوپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو چٹھارا کباب ہے اور چٹھارا کباب میں چٹھارے نہ ہو تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا لیمن جوس ڈالا ہے اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں چارٹ مسالہ اور اس کو آپ سرف کریں جس طرح سے مرضی چاہیں اس کو آپ سرف کریں پارٹی منیو میں رکھیں دعوت منیو میں رکھیں گھر پہ مہمان آرہے ہیں جس طرح سے مرضی بنا کر سرف کریں اپنے گھر والوں کو بنا کر دیں سب کو بی حد پسند آئیں گے بہت جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا اور کمنٹ کر کے مجھے اپنے فیڈبیک لازمی دیا کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ